آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے الانساری کرنسی ایکسچینج اپلیکیشن سے پانٹس یا اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے ہوم کنٹری کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کمپلیٹ پروسس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبد عزیز میں الانساری ایکسچینج کی اپلیکیشن پر آگیا ہوں اور اس کو میں نے کر لیا لاؤگیں اس کے بعد آپ نے جہاں پر یہ سینڈ منی جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کرنا ہے کلک اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر جو آپ نے بینفیچری اپنے ایڈ کی ہوئے ہیں وہ شو ہو رہے ہیں جہاں سے آپ بینفیچری آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جس بھی بینفیچری کو آپ نے اپنے فانٹس کو ٹرانسفر کرنا ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور جہاں سرورس ٹائپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے اکاؤنٹ ٹرانسفر کو سلیکٹ کر لینا ہے اور جتنی اماؤنٹ آپ نے سینڈ کرنی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے فرام میں یہاں پر فرام لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے میں یہاں پر چار ہزار درم جو ہے وہ لکھ رہا ہوں اور یہاں میں کلک کروں گا تو یہ ایکچینج ریٹ جہاں پر شو ہو جائے گا آگے چار ہزار درم کے جتنے پی کی آر میں بنیں گے جہاں پر شو ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے پیواردہ ٹرانسیکشن بائی سیلیکٹ کے اوپر کرنا ہے کلک اور پھر آپ نے یہاں پر بینک ٹرانسفر کو سیلیکٹ کرنا ہے جہاں پر کنٹینیو لکھا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے جو نیکسٹ پورچن میں لکھا ہوا ہے نیکسٹ یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے فرس ٹائم اماؤنٹ سینڈ کرنی ہے یعنی کہ جب آپ نے بینیفیشری ایڈ کیا تو اس کو ایڈ کرنے کے 12 گھنٹھے سے پہلے اگر آپ اماؤنٹ سینڈ کریں گے تو آپ 3500 درم سے زیادہ نہیں سینڈ کر سکتے یعنی کہ 3500 درم سے زیادہ نہیں آپ سینڈ کر سکتے یہ جو میں نے بینیفیشری ایڈ کیا ہے اس کو ابھی ایڈ کی ہوئے 12 گھنٹھے سے کم ٹائم ہوا ہے تو ابھی میں اوکے کے اوپر کلک کروں گا اور واپس جاؤں گا یہاں پر میں 4000 کی بجائے 3500 اماؤنٹ انٹر کروں گا یہ میں نے 3500 اماؤنٹ جو ہے وہ انٹر کر دیا 3500 کے جتنے باک روپیز بنیں گے وہ یہاں پر ایکچینج ریٹ اس کا بھی شو ہو جائے گا توٹل اماؤنٹ جو ہے وہ یہاں پر شو ہو جائے گی یہاں پھر آپ نے پی فاردہ ٹانسیکشن بائی کے اوپر کرنا ہے کلک سیلیکٹ کے اوپر اور یہاں آپ نے دوبارہ کنٹینیو کے اوپر کلک کر دینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پر نیکسٹ لکھا ہوا ہے آ رہا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے ایک مینے میں آپ صرف ایک ہی فری ٹانسیکشن جو ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں اوکے کے اوپر کریں گے کلک یہ آپ کا بینفیشری اوپر آ رہا ہے جو آپ نے سیلیکٹ کیا تھا یہاں آپ نے سورسہ فنڈ جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ کا سیلری اکاؤنٹ ہے تو آپ جہاں پر سیلیری سیلیکٹ کر لیں گے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ بزنس کو جو ہے تیسرے نمبر پر بزنس اس کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں جہاں پر سیلری سیلیکٹ کر رہا ہوں میرا سیلری اکاؤنٹ ہے پرپرز آپ ٹرانزیکشن کیا ہے جہاں پر آپ پرسنل لیڈ کے لیے سینڈ کر رہے ہیں یا کوئی اور پرپرز ہے تو وہ ساری جہاں پر لیسٹ آ رہی ہے میں پرسنل لیڈ جو ہے اس کو سیلیکٹ کروں گا اور اسی طرح آپ نے ساپ پرپرز کے اوپر کلک کرنا ہے تو ساپ پرپرز میں بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کونسا یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے آپشن تو یہاں پر میں فیملی مینٹیننس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ جو حصہ ہے آئی ہائی ریڈ اینڈ اگری اس کو آپ نے چیک کر دینا ہے یعنی کہ یہاں پر ٹیک لگا دینا ہے پرومو کورڈ آپشنل ہوتا ہے اس کو اگر پاس ہے آپ کے تو لگا لیں اگر نہیں ہے تو رہنے دیں تو یہ پینتی سو درم کے جو ہے یہ اتنی اماؤنٹ بنے گی جہاں کنفرم کے اوپر میں کلک کر دوں گا اس کے بعد آپ نے وہ بینک چوز کرنا ہے جس سے آپ نے فانڈز اس میں ٹرانسفر کرنے ہیں تو میں نے آر ریڈی جہاں اپنا بینک جو ہے یہاں پر ایڈ کیا ہوا ہے یہاں پر کلک کر کے اس کو کر لیتا ہوں سلیکٹ اور یہاں پر آٹومیٹکلی آ جائے گا پھر آن لائن ٹرانسفر انسٹینٹ تو آپ نے پھر نیچے پورسیڈ جہاں پر لکھا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر بلو کلر میں پورسیڈ لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ اماؤنٹ آپ کی چلے جائے گی یو اے ای کے سینٹرل بینک میں اور پھر وہاں سے یہ ساری ایکچینج میں جائے گی تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لے گا ہو سکتا ہے ایک سے دو منٹ جو ہے وہ ٹائم لے لے کیونکہ یہ اس کی کنفرمیشن کرنی ہے جو اے ای کا سینٹرل بینک ہے اس نے اماؤنٹ کی اور پھر اس کے بعد کنفرمیشن کے بعد جو ہے وہ آلان ساری ایکچینج کو یہ ٹرانسفر کی جائے گی مجھے تقریباً دو منٹ ویٹ کرنا پڑا ہے تو اس کے بعد یہ سینٹرل بینک کی آپشن آگئی ہے اس کو بھی آپ نے جہاں پر دیکھے لکھا ہو آ رہا ہے کہ پلیز ویٹ وائل یور ٹرانسکشن ایس بینگ پروسسٹ تو ابھی ابیں تھوڑا سا اور ویٹ کرنا پڑے گا جی تو یہ یہاں پر ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لینا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اور اس کے بعد ہم نے رائٹ سویپ کرنا ہے اور یہاں پر ایک آپشن آئے گی سامٹ کی اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے کلیک سامٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو تقریباً تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کوئی ایک منٹ تک تو اس کے بعد یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یعنی کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے یہاں اس کی ویب سائٹ جو ہے آپ کے بینک کی وہ اوپن ہو جائے گی اور جہاں آپ نے لکھنا ہے یوزر آئی ڈی جو میرا یوزر آئی ڈی ہے وہ میں جہاں پر لکھ رہا ہوں اور جہاں میں نے اپنا یوزر آئی ڈی جو ہے وہ لکھ دیا ہے اور اب میں پاسورڈ انٹر کروں گا سیرچول کی بورڈ کی مدد سے میں جہاں پر اپنا پاسورڈ جو ہے وہ انٹر کرنے لگا ہوں اور جہاں میں نے اپنا پاسورڈ بھی جو ہے وہ انٹر کر دیا ہے اور اب پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد لوگن کے اوپر کرنا ہے کلک جب آپ لوگن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پھر ایک یہ پیج اوپن ہوگا یہاں سے آپ نے سیلیٹ کرنا ہے کہ آپ نے اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنی ہے یا اپنے کارڈ سے کرنی ہے تو یہاں میں اپنے اکاؤنٹ کو سیلیٹ کرلوں گا اور پھر یہاں پر کنفرم پے کے اوپر کلک کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ایک بریف سی آپ کو یہاں پر سمری دی ہوئی ہے کہ آپ یہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ سینڈ کر رہے ہیں اس اکاؤنٹ نمبر کے اوپر اور پھر یہاں پر آپ کا جو ٹوٹل بیلنس ہے وہ شو ہو رہا ہے اور ڈیڈکشن ہونے کے بعد جانے کہ جتنی اماؤنٹ آپ نے سینڈ کرنی ہے اتنا بیلنس دیکھنے کے بعد جو بقیاب بیلنس ہے وہ بھی یہاں پر شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے کنفرم کے اوپر کلک جب آپ کنفرم کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو فون نمبر ہے اس کے اوپر آپ کو ایک اوٹی پی آئے گا وہ اوٹی پی آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اوٹی پی انٹر کرنے کے بعد آپ نے سامیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ایک میسج آ رہا ہے کہ دیئر کسپر یو ای سینٹر بیک پیمٹ گیٹوے ٹانزیکشن ہیز بین پروسسٹ بائی ای ڈی سی بی ریفرنس نمبر جہاں پر آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کا سکرین شاڈ لے کے بریڈ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس جیسے ہی یہ پیمٹ جو ہے وہ الانساری ایکسچینج میں پہنچے گی تو الانساری ایکسچینج اپلیکیشن جہاں سے آپ کا جو ہوم کنٹری کا آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں پر اس کو ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ کی ای میل کے اوپر ایک ووچر بھی سینٹ کر دے گی تو آپ نے جہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہ دیکھے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ ویٹ کریں جی تو جی ٹرانزیکشن جو ہے آپ کی وہ سکسیسفولی پروسس ہو چکی ہے اور جہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یوٹ ٹرانزیکشن واس پروسس سکسیسفولی دا ای ریسیپٹ ویل بی سینٹ تو یور ریجسٹرڈ ای میل شاٹلی اگر آپ کو ریسیپٹ چاہیے تو آپ سینٹ ریسیپٹ جہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں اور جیسے آپ جہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک ریسیپٹ جو ہے آپ کی ای میل کے اوپر چلی جائے گی جو ای میل آپ نے اس اپلیکیشن میں ایڈ کیا ہوا ہوگا تو پھر آپ نے یہاں پھر دوبارہ سینٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اور جہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ریسیپٹ ویل بی سینٹ اپان فانڈ کنفرمیشن جیسے ہی فانڈ کی کنفرمیشن ہو جائے گی اسی ٹائم جو ریسید ہے وہ آپ کی ای میل کے اوپر سینٹ کر دی جائے گی آپ نے پھر دن کے اوپر کلک کر دینا ہے جی تو آپ کی ٹانزیکشن جو ہے وہ سکسیس فولی پروسس ہو چکی ہے اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے کہ آپ کو جو ریسیپٹ ہے وہ بھی ریسیب ہو جائے گی آپ کی ای میل میں مجھے بھی ریسیب ہو چکی ہے تقریباً بیس منٹ لگے ہیں اور میں نے اپنا آن لائن جو بینک اکاؤنٹ ہے اپنے ہوم کنٹری کا وہ بھی اپن کر کے دیکھ لیا اور مجھے پیمٹ بھی ریسیب ہو چکی ہے جیسے ہی ٹانزیکشن آپ کی سینڈ ہو جاتی ہے کنفرمیشن اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کا یا میکسیمم آدھے گھنٹے کا پروسس ہوتا ہے تو سکسیس فولی آپ کے جو فنڈز ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی کر دیں سبسکرائب نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ